بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب خانہ مکہ مکرمہ نمبر ایک مختصر تعرف یہ کتب خانہ شیب عبی طالب کے آغاز میں مسعہ یعنی صفاؤ مروہ کے مابین سائی کی جگہ کے مشرق کی جانب واقع ہے اسے شیخ عباس پتان نے سن انیس سو پچاس عیسوی بمطابق تیرہ سو ستر ہجری میں بنایا تھا اس کی سرپرستی وزارت شعون اسلامیہ کے ذمہ ہے اس میں بہت سی کتب مختوتات اور تاریخی نوادرات ہیں یہ دو منزلہ عمارت ہے جس کی کھڑکیاں لکڑی کی اور رنگ کلیجی ہے جو آغاز ہی سے مکہ کی عمارات کا معروف رنگ ہے نمبر دو حقیقت بعض مولفین ذکر کرتے ہیں کہ اس کتب خانے کی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا جس میں آپ کی ولادت ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا یہ ان کے اور ان کی اولاد کے پاس ہی رہا تا آن کے حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف سقفی نے اسے خرید کر اپنے گھر دار البیزا میں شامل کر لیا اکھتر ہجری میں جب حارون و رشید کی والدہ خیزران نے حج کیا تو انہوں نے اسے جائے نماز بنایا حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کی تعیین کی کوئی صحیح دلیل نہیں یہی وجہ ہے کہ علماء و موررخین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کے متعلق اختلاف ہے سیعہ ابو سالم عیاشی متوفہ دس سو نوے ہجری نے آپ کی جائے پیدائش کی تحقیق کی ہے اور اس میں علماء کا اختلاف ذکر کیا ہے پھر اس قول پر بحث کی ہے جو لوگوں کے مابین مشہور ہے کہتے ہیں تاجب ہے لوگوں نے گھر میں سے لیٹنے کی مقدار جگہ کو معین کیا اور کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے میرے نزدیک کسی صحیح یا ضعیف قول سے اس کی تعیین انتہائی مشکل ہے کیونکہ اس بات ہی میں اختلاف ہے کہ آپ کی جائے پیدائش مکہ میں ہے یا کہیں اور اگر مان لیں کہ مکہ میں ہے تو پھر کس قبیلے میں اگر قبیلے کی تعیین بھی مان لی جائے تو پھر اختلاف ہے کہ کس گھر میں اور اگر گھر کی بھی تعیین ہو جائے تو گھر میں سے ایک خاص جگہ کی تعیین ناممکن ہے جبکہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور آثار مادوم ہو چکے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کی تعیین کو بائید از قیاس سمجھتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کی ولادت زمانہ جاہلیت میں ہوئی اس وقت کوئی نہیں تھا جو ان مقامات کو یاد رکھنے کا احتمام کرتا خاص طور پر جبکہ انہیں اس سے کوئی غرض بھی نہیں تھی ظہور اسلام کے بعد صحابہ و تعبین کے حالات سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ایسے مقامات کو یاد رکھنا ضروری نہیں سمجھا جس سے کسی شرعی عمل کا تلق نہیں تھا انہوں نے اس چیز کا احتمام کیا جو زیادہ اہم تھی یعنی حفظ شریعت اور تلوار و زبان سے اس کا دفاع اس حاضر کے مشہور موررق محمد الجاسر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش میں وارد اختلاف کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی جائے پیدائش وہی ہے جو عوام الناس میں مشہور ہے تو اس کی کوئی صحیح تاریخی بنیاد نہیں ہے بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کے بارے میں علماء و موررخین کا یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس مقام کی تعین کا احتمام نہیں گیا کیونکہ اس سے کسی شرعی عمل کا تعلق نہیں تھا وگرنہ ایک معروف متعین جگہ پر ان کا اتفاق منقول ہوتا جس طرح کے مناسے کے حج کے مقامات معروف و متعین ہیں نمبر تین کیا اس کی زیارت یا اس سے تبرک حاصل کرنا مشروع ہے عبادت کی نیت سے اس کی زیارت مشروع نہیں کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے عبادات میں اصل توقیف ہے یعنی وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں جن میں رائے زنی کو کوئی دخل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے بلادت کی مذکورہ تعییم بھی درست نہیں جیسا کہ پہلے بات ہو چکی فرض کریں اگر صحیح بھی ہو تب بھی اس سے تبرک حاصل کرنا کسی صورت جائز نہیں کیونکہ ایسے مقامات جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے نماز پڑھی یا اس طرح کے دیگر مقامات ان سے تبرک لینا مشروع نہیں اور جائے پیدائش بھی انہی مقامات میں سے ہے رہا اس روایت سے استدلال کہ اس راو میراج کی رات جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام ولادت بیت اللحم پر دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا تو اس کی حقیقت یوں ہے نمبر ایک علماء محدثین اور دیگر علماء کرام کے نزدیک یہ روایت منکرو موضوع ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت اللحم میں نماز پڑھنا ثابت نہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرا کی رات جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو وہاں دو رکعت نماز پڑھی اس کے علاوہ نہ کہیں نماز پڑھی اور نہ کسی جگہ کی زیارت ہی کی اور حدیث میراج میں کچھ باتیں صحیح بخاری و مسلم میں ہیں اور کچھ سنن و مسانیت کی کتب میں ان میں سے کچھ ضعیف اور موضوع و منگھڑت بھی ہیں مثال کے طور پر بعض نے اس میں روایت کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے قبر ہے اتریں اور یہاں نماز پڑھیں اور یہ بیت اللہم آپ کے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ولادت ہے اتریں اور یہاں نماز پڑھیں یہ اور اس طرح کی دیگر باتوں کے منگھڑت ہونے پر اہل علم کا اتفاق ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں بیت اللہم عیسائیوں کی عبادتگاہوں میں سے ایک عبادتگاہ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مولد ہو یا نہ مسلمانوں کے نزدیک یہاں آنے میں کوئی فضیلت نہیں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہم تشریف لائے اور وہاں نماز پڑھیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے نمبر دو اگر ثابت ہو بھی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کی رات بیت اللہم میں نماز پڑھی ہے تب بھی اس میں کوئی ایسا اشارہ نہیں جو تبرک اور ثواب کی امید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش پر نماز پڑھنے کی تائید کرتا ہو کیونکہ امور عبادت میں قیاس جائز نہیں اس وجہ سے کہ عبادات توقیف ہی ہوتی ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیت اللہم کی تعظیم اور اس میں نماز پڑھنے کا حکم بھی نہیں دیا اور نہ کسی صحابی ہی نے اس کی تعظیم کی اور اس میں نماز پڑھی چنانچہ مسلمانوں کے نزدیک یہاں آنے کی کوئی فضیلت نہیں جیسا کہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کا ہے نمبر چار بعض حجاج کی جانب سے وہاں ہونے والی بدات و خرافات بعض حاجی مکتب مکہ مکرمہ کے پاس بہت سی بدات اور خلاف شرع امور کے مرتقب ہوتے ہیں اس کا سبب ان کا اس جگہ کے مقدس اور خاص ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے جس کی تردید پہلے ہو چکی ہے حاجیوں کو چاہیے کہ وہ ان بدات و مخالفات سے اجتناب کریں جن میں سے چند ایک کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں نمبر ایک عبادت کی غرص سے اس کی زیارت کرنا اور اس کے مقدس اور خاص ہونے کا عقیدہ رکھنا نمبر دو وہاں غیر اللہ سے دعا کرنا اور اس سے حاجات طلب کرنا نمبر تین اس کا تواف کرنا نمبر چار اس کی طرف موں کر کے نماز پڑھنا نمبر پانچ وہاں دعا اور قرآت کا احتمام کرنا نمبر چھے اس کی دیواروں اور مٹی سے تبرک حاصل کرنا نمبر سات اس پر کچھ لکھنا نمبر آٹھ اس کے دروازوں اور دیواروں پر اطر چھڑکنا نمبر نو وہاں کچھ نشانیاں رکھانا جیسے اوراق رسائل اور بال وغیرہ جیسے اور دروازوں یا گ listen